نمسکار دوستو میرے یوٹیوب چینل میں آپ سب یہ کا ساغت ہے دوستو امیتہ بچن 77 سال کے ہو گئے ہیں عمر کے اس پڑاؤں میں بھی آج بھی ٹیلی ویجن اور فلموں میں سکریہ ہے ٹی بی، لیور سیروسس اور ہپیٹائٹس بی جیسی تمام بیماریوں سے گھرے ہونے کے بعد بھی وہ خود کو ان سے چھٹکارہ دلانے اور فٹ رہنے میں کامیاب ہیں فلحال بگ بھی صرف 25% لیور کے بھروسے ہی سروائیو کر رہے ہیں ایسے میں ان کے لئے خود کو فٹ اور ہیلڈی رکھنا اور بھی جروری ہو جاتا ہے تو چلے دوستو جانتے ہیں کہ آخر کیسے وہ خود کو اتنا فٹ رکھتے ہیں دوستو امیتہ بچن نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ انہوں نے جم جانا سات آٹھ سال پہلے ہی شروع کیا ہے اتنے سالوں تک کبھی کسی فلم کے لئے بھی جم نہیں جانے والے امیتہ بچن نے اپنی فٹنس کو بہتر بنانے کے لئے جم جانا شروع کیا اب تو بگ بی صبح سب سے پہلی جم ہی جاتے ہیں اور اگر کسی وجہ سے ان کا ایک دن بھی جم برکاؤٹ مس ہو جائے تو انہیں خود پر گصہ آنے لگتا ہے آپ نے فلموں میں بھلے ہی امیتہ بچن کو کئی بار سگریٹ پیتے دیکھا ہو لیکن اصلیت میں وہ کبھی سموکنگ نہیں کرتے اتنا ہی نہیں بگ بی الکہولک ڈرنکس کے علاوہ چائے کوفی کے سیون سے بھی دور ہی رہتے ہیں یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ سگریٹ اور الکہول کا ہماری برین ہارڈ لیور اور کئی انگوں پر نکاراتمک اثر پڑتا ہے آپ کو بتا دیں کہ امیتہ بچن کسی بھی طرح کی بھارتیں مٹھائی کیک پیشٹری جیسی چیزیں نہیں کھاتے جن میں کیلوریز اور شگر کی ماترہ ادھک ہوتی ہے حالانکہ وہیں ہر دن ایک چمس شہد کا سیون جرور کرتے ہیں اس کے علاوہ امیتہ بچن پہلے نونویج کھایا کرتے تھے لیکن اب پچھلے کئی سالوں سے وہ پوری طرح سے شاکہاری بن چکے ہیں اپنی بہتر صحت کے لیے ہی انہوں نے ماسہار کا سیون بند کر دیا ہیلدی رہنے کے لیے بگ بھی بیلنس ڈائٹ کا سیون کرتے ہیں ابلی سبجیاں کھانا انہیں کافی پسند ہے دوستو امیتہ بچن ایک بہت ہی انشاشت جیون سیلی کا پالن کرتے ہیں ہر ایک دن ورکاوٹ کرنے کے بارے میں بہت گمبیر ہیں وہ جم میں اپنے صبح کے ورکاوٹ روٹین کو کافی میس کرتے ہیں لیکن شام میں وہ جم سیشن کر کے مورننگ ورکاوٹ کو کور اپ کر لیتے ہیں کارڈیا کے علاوہ بگ بھی کدھ کو فٹ رکھنے کے لیے یوک کا ابھیاز بھی کرتے ہیں کچھ سال پہلے انہوں نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ انہیں نیمبو پانی پینا کافی پسند ہے نیمبو ویٹامین سی کا مکیہ سورس ہے جو اسکین کے لیے کافی ہیلدھی ہوتا ہے پانی شریر کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے ساتھی شریر سے ٹوکسن پدارت کو باہر نکالنے میں مدد کرتا ہے نیمبو پانی پینے سے پاچن اور پیٹ کی صحت بنی رہتی ہے اس کے علاوہ ادھک میٹھے کے سیون سے بلڈ شگر لیول بڑھ سکتا ہے تو وہی سفید چاول میں کاربو ہائیڈریٹ ادھک ہونا صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا اس لیے بگ بھی ان دونوں چیزوں کا سیون نہیں کرتے دوستو بگ بھی نے چائے کافی پینہ بھی چھوڑ دیا ہے اس میں موجود کیفین ادھک ماترہ میں ہوتی ہے جو بڑھتی عمر کے لیے صحیح نہیں ہے اس سے دماغ کی صحت پر بھی نکاراتمک اثر پڑتا ہے اتنا ہی نہیں وہ کولڈ ڈرنگ، سوڈا وارٹر، سموکنگ، کاربونیٹی ڈرنگز، پیکٹ بند فوڈ، ڈرنگز، شراب آدھی بھی پینہ پسند نہیں کرتے ان سب چیزوں سے انہوں نے دوری بنا لی ہے تو دوستو یہ تھی آج کی خاص جانکاری آپ کو کیسی لگی پلیز کمنٹ کر جرور بتائیں ساتھی ہماری نئی نئی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے